صحیح مسلم حدیث نمبر بتیس محمد بن عبداللہ بن کہزاد نے جو مروکی بشندوں میں سے ہیں کہا میں نے عبداللہ بن عثمان سے سنا کہہ رہے تھے میں نے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا اسنات سلسلہ سنت سے حدیث روایت کرنا دن میں سے ہے اگر اسنات نہ ہوتا تو جو کوئی جو کچھ چاہتا کہہ دیتا امام مسلم رحمت اللہ نے کہا اور محمد بن عبداللہ نے کہا مجھے عباس بن عبی رضی اللہ نے حدیث سنائی کہا میں نے عبداللہ بن مبارک کو یہ کہتے ہوئے سنا ہمارے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کون چیز بیان کی جانے والی حبروں کے پاؤں یعنی سندے ہیں جس طرح روایت اس طرح کھڑی ہوتی ہیں جس طرح جاندار اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں محمد بن عبداللہ بن قہزاد نے کہا میں نے ابو عساق ابراہیم بن عیسیٰ سے سنا کہا میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا ابو عبدالرحمان وہ حدیث کیسی ہے جو ان الفاظ میں آئی ہے نیکی کے بعد دوسری نیکی یہ ہے کہ تم اپنے نماز کے ساتھ اپنے والدین کے لئے نماز پڑھو اور اپنے روزوں کے ساتھ اپنے والدین کے لئے روزے رکھو کہا عبداللہ بن مبارک نے کہا یہ کس کی سنت سے ہے کہا میں نے عرض کی یہ شہاب بن حراش کی بیان کردہ حدیث ہے انہوں نے کہا سکا ہے پھر کس سے کہا میں نے عرض کی حجاج بن دینار سے کہا سکا ہے پھر کس سے کہا میں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہنے لگے ابو اسحاق حجاج بن دینار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کٹھن مسافتے ہیں جن کو عبور کرتے ہوئے اونٹنیوں کی گردنیں کٹ کر گر جاتی ہیں لیکن صدقہ میت کے لئے فائدہ مند ہے اس کے بارے میں کوئی احتلاف نہیں محمد نے کہا میں نے علی بن شکیق سے سنا کہہ رہے تھے میں نے عبداللہ بن مبارک کو یہ سابت کے سامنے کہتے ہوئے سنا عمرو بن سابت کی روایت کی ہوئی حدیث ترک کر دو کیونکہ وہ صلف صالحین کو گالیاں دیا کرتا تھا ناظرین اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل کی بٹن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بروقت ملتی رہیں تاکہ آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے